سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ادرات ہم صیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے بار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا ایک شعبہ ونوہ درس ہے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علاقے میں اللہ نے ان کو بھیجا اس وقت وہاں کے صورتحال کیا تھی ہم نے آپ کو پہلے مختصرا پوری دنیا کے بارے میں بتایا تھا آج ہم اسپیشلی جو ہے بات کریں گے کہ جس خطے میں رسول اکرم مبعوث ہوئے اس خطے کی صورتحال کیا تھی اخلاقی لحاظ سے اور مدھبی لحاظ سے اور پھر ایک ایک صاحب نے سوال کر دیا کل اس کا بھی جواب دینا ہے کہ جب اتنا یہ علاقہ خراب تھا تو اللہ تعالیٰ کو اسی میں بھیجنے کے کیا ضرورت تھی یہ بھی ایک نیچرل سوال ہے کہ آپ جس طریقے سے بہت ہائی فائی پیش کر رہے ہیں کہ مطلب حالات وہاں کے بہت قراب تھے وہ بد اخلاق بھی تھے اور عقیدہ بھی صحیح نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کو اسی عراقے کو سیلیکشن کرنے کے کیا ضرورت تھی انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کریں گے اور اچھا ہوا انہوں نے سوال کیا ہے تو انشاءاللہ یہ پہلے ختم ہو جائے پھر وہاں سے بات شروع ہوگی کہ جب اتنی صورتحال خراب ہے تو پروردگار عالم کو کوئی ایسی جگہ پر کرنا تھا جہاں پر بہت جلدی معاملہ بن جاتا تو ایسی جگہ پر کیوں بھیجا ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے ان کے عقیدے پر بات کرتے ہیں دو رو باتیں کریں گے اخلاق کے بارے میں بھی عقیدے کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ سبجھ لیں کہ جب ہمارے سامنے یعنی ہم مسلمانوں کے سامنے جب کافر یا مشرک کلب افتعمال ہوتا ہے تو ذہنی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں حالانکہ ایسی بات کبھی دنیا میں نہیں رہی ہے اللہ کو ماننے والے ہمیشہ موجود رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ کو مانتے تھے دو واقعات میں آپ کو اپنی دلیل کی طور پر پیش کر رہا ہوں ایک تو عبد المطلب کا واقعہ جو بڑا مشہور ہے کہ جب خانہ قابعہ پر حملہ کرنے کی تیاری کی تو انہوں نے جا کر اللہ سے مانگا کسی بوت سے انہوں نے نہیں کہا انہوں نے کہا اللہ یہ آپ کا گھر ہے اور آپ اس کی حفاظت کریں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے جماغ میں اللہ تھا قرآن مجید نے کئی جئے کئی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وَلَا اِنسَالتَهُم کہ اگر آپ ان سے پوچھے حلقہ لنہ داز میں سوال کیا اللہ نے کہ آپ ان سے پوچھے کہ دنیا کو کس نے پیدا کیا آپ ان سے پوچھے کہ آسمان دمین کو کس نے پیدا کیا آپ ان سے پوچھے کہ سمندر کو کس نے پیدا کیا سب کے جواب میں لَيَقُولُن النَّلَّهُ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا تو یہ بات جان لیں کہ جب کسی کو مشرق اور کافر کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب بھی ہوتا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے اللہ کو مانتا ہے تین طریقے سے گڑھ بڑی کرتا ہے نمبر ایک کہ اللہ تخلیق کر کے اب خاموش بیٹھا ہوا ہے دنیا آپ نے آرٹومیٹک سسٹم پر رن کر رہی ہے یہ ایک عقیدہ ہے دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں صاحب چھوٹے چھوٹے بہت سے کارڈینیٹر ہیں وہ الگ الگ دپارٹمنٹ چلا رہے ہیں کوئی لکشمی دے بھی ہے تو مالکہ ہے کوئی کالی دے بھی ہے تو وہ حفاظت کر رہی ہے ایسے الگ الگ دپارٹمنٹ الگ الگ لوگوں کو سانت دیئے گئے ہیں اور وہ ان دپارٹمنٹ کو چلا رہے ہیں تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں صاحب اس نے چند لوگوں کو اس دنیا میں مٹائین کر رکھا ہے وہ اس کاروبار کو چلاتے ہیں تو جب بھی شرکی کی بات کہی جاتی ہے تو یہ مطلب ہوتا یہ مطلب نہیں ہوتا اللہ کو نہیں مانتے ہیں تو ان کے پاس بھی یہی معاملہ تھا کہ یہ اللہ کو مانتے تھے لیکن چھوٹے چھوٹے خداوں کو انہوں نے سمجھ رکھا تھا ایک بڑی فطری بات ہے کہ جب ایک آدمی یہ شمجھے جا کہ چھوٹے چھوٹے خدا دپارٹمنٹ سمجھے ہیں تو اس کو خوش کرنے کی وہ فکر کرے گا ان چھوٹے چھوٹے خداوں کی تاکہ ہماری پرابلم سے ان چھوٹے چھوٹے سے کیا ہو جائے حال ہو جائے تو جس کے بارے میں جو عقیدہ رکھتا تھا وہ اس کا پجاری تھا آج بھی ہندو مذہب میں بھی یہی ہے کچھ ہنوان کے بڑے پجاری ہیں کچھ کرشن کے بڑے پجاری ہیں کچھ گھنیش کے پجاری ہیں کچھ لکشمی کے پجاری ہیں کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہی تصویر میں پان سات چہرے بنا دیتے ہیں کہ صاحب اگر ادھر سے بات بگڑے تو ادھر سے بن جائے ادھر سے بگڑے تو ادھر سے بن جائے مطلب ہر طرف سے اپنے کو سیکیورڈ کرنا چاہتے ہیں ایسے ہی ان کے پاس بھی معاملات تھے چھوٹے چھوٹے بڑ انہوں نے بنا رکھے تھے اور ان کی وہ پوجہ کرتے تھے وہ بڑ جو بنائے تھے وہ کون لوگ تھے سوال یہ ہے کہ جن کو ہم آج مانتے ہیں یہاں پہ ہندو مذہب لوگ وہ کوئی نہ کوئی پرسنالٹی ہے شخصیت ہے اور اس شخصیت کو انہوں نے کیا کر دیا چارے لوگوں نے یہ کیا ہے یعنی جن نے بھی یہی کیا بدھ نے بھی یہی کیا ہندو نے بھی یہی کیا کہ پرسنالٹیز کو کیا کر دیا خدا بنا لیا ابھی کل کی بات ہے پرسوں کی بات ہے غالباً میں انجمن کامپلیکس میں نماز پڑھنا تھا تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد فجر میں یا جمعہ میں وہ تھوڑا سے بائیں ہو کر کے سلام پڑھتے تھے کبھی بھی شرک جو ہے نا پہلے اسٹپ میں لاشٹ اسٹپ پہ نہیں آتا نہیں سنگے بیری بات پہلے ہی لاشٹ اسٹپ نہیں آتا شرک میں تیرے دیرے ہوتا ہے پھر جا کر کے معاملہ شرک کا بنتا ہے یہ جو مسلمانوں میں شروع ہو رہا ہے پہلے یہ شروع ہوا تھا اب دیکھیں کہ جو بڑی بڑی بساجد ہے نا ہمیشہ رائٹ کارنر پر وہ گمبدے خضرہ کی تصویر لگائی جائے گی یہ شروع میں نہیں تھا یہ سیکنڈ اسٹپ ہے اب میں سیکنڈ اسٹپ تک ہی معلومات کی لیکن اس دن جب میں نے نماز پڑھی تو تھرڈ اسٹپ بھی میں نے دیکھا کہ اس نے تھوڑا سے رائٹ گھوما گھومنے کے بعد اس نے ہاتھ بان کر کے سلام پڑھا ہوگا یقینی بات ہے سلام پڑھنے کے بعد اس کو دیکھا اب جب گردرنے لگا وہاں سے تو سر کو نیچے جھکا کر کے ایسے کر کے گزر اب یہ تھرڈ اسٹپ ہے بھی ہوگا کہ وہ تھوڑا سے رائٹ کر کے سجدہ کر کے نکلیں گے اور وہ جب تک شیطان سجدہ نہیں کرا لے گا تب تک یہ اسٹپ چھوڑے نہیں جائیں گے تو یہ بات یاد رکھیں کہ شرک ہمیشہ اسی طریقے سے آتا ہے ان کے یہاں بھی اسی طریقے سے شرک آیا پہلے دن ایسا نہیں وہاں سجدہ کرے لگے ہمیں ابھی آپ کو بتاتا ہو کہ اس میں کون پہلا شخص ہے جس نے ان کو بت کا انٹروڈیکشن کرایا تو اس طریقے سے جو بڑی بڑی پرسنالٹیز کی شخصیت کی ان کو انہوں نے خدا بنایا اور اس میں سب سے بڑی شخصیت ابراہیم علیہ السلام کو بنا کے خور دیا جن کی پوری زندگی ہی بت کے خلاف گزری سب سے بڑا بت ان کا بنایا اور ان کی ڈندوت اور ان کی پوجہ انہوں نے شروع کر دی یہی آل ہمارا بھی ہے تو اگر آپ بگڑے ہوئے مسلمان آج جو دیکھیں جو بگڑ رہے ہیں ایسے ہی بگڑنا شروع ہوتا ہے جب نبی قیمتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ تم کیا کرتے ہو ان سے کیا فائدہ ہے تو انہوں نے نبی قیمتہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ٹوک انداز میں بڑی سنجیدگی سے جواب دیا کہ ما نابودہم ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں ما نابودہم ہم تو ان کی عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہماری اپلیکیشن اوپر لگا دے ہم کہا ان کی سیم یہی چیزہ نے ہمارے پاس دیا ہم بھی جب کسی قبروالے سے کہتے ہیں وہ کہتا ہم ان سے نہیں مانگتا میں تو ان کو یہ کہتا ہوں لیقربونا اوپر لگا دے سیم جواب ہے جو قفار مکہ کا جواب اللہ کے رسول کو تھا وہی مسلمانوں کا آج دی جواب ہے اور انہوں نے بہت سنجیدی سے یہ بات کی اور اللہ نے ان کی سنجیدگی کو نوٹس لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ان کو سمجھاتے ہیں تو تم کو یہ جواب دیتے ہیں کہ ما نابودہم اللہ لیقربونا اللہ ذلفا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں ہم تو مہد ان کو اللہ کا قریبی سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اپلیکیشن اوپر تک پہنچا دیں گے اب پہنچاتے ہیں نہیں پہنچاتے ہیں یہ ایک الک مسئلہ ہے اچھا یہ پہلا مسئلہ تھا کہ پرسنالٹیز کو خدا بنا لیا گیا شخصیت کو خدا بنایا گیا دوسرا ان کے پاس عقیدہ یہ تھا کہ ملائکہ کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تند کے انداز میں ان سے کہا کہ کہ تمہارے لیے دو بیٹے ہیں اپنے لیے دو بیٹے پسند کرتے ہو اپنے لیے تم چاہتے ہو کہ ہم کو بیٹے ہی بیٹے ہو ولہ الانساء اور اللہ کے لیے بیٹی مانگ کرتے ہو دل کا ایزاں قسمت اندیزہ یہ تو عجیب و غریب تمہاری تخصیم ہے اے رو بھئی ہمارے لیے بھی اگر پسند ہی کرنا ہے تو بیٹے پسند کرتے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں تو تم نے اپنے لیے تو بیٹے کو پسند کیا اور ہمارے لیے کیا یہ کمنٹ کیا پروردگار عالم میں تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ خدا کے ساتھ دوسرا شرک دات میں کرتے تھے جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کو بیٹا مانتے ہیں اس طریقے سے یہ کہتے تھے کہ ملائکہ کیا ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں اچھا اب جب آپ اس کو بیٹی مانیں گے تو دوسرا درجہ کیا ہوگا کہ آپ اس کی پھر عبادت کریں گے کیونکہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں لہذا اگر ان کی عبادت کی جائے گی تو یہ بھی ہماری سفارشیہ اللہ کے دربار میں پہنچائیں گے قرآن مجید کہتا ہے سولین اجن کی آیت ہے کہ زمین اور آسمان میں کون لوگ ایسے ہیں کون ایسے پرشتے ہیں جو تمہاری سفارش کریں اب یہ اس کا ریزلٹ نکلا کہ جب بیٹی مانا تو یہ عقیدہ نکلا کہ ہماری سفارش کیا کریں گے اللہ کے دربار میں یہ کریں گے یہ بھی ان کا ایک عقیدہ تھا تو نمبر ایک پرسنالٹیز خدا تھی نمبر دو ملائکہ خدا کی لشت میں داخل تھے نمبر تین یہ جنات کو بھی خدا مانتے تھے قصور جن میں اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جن تو یقینی بات ہے کہ انسان اشرف ہے انسان پوری دنیا میں تمام جتنی کریشنز ہیں جتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں سب سے ٹاپ پر انسان ہے یہ جب عرب لوگ وہاں سے گدرتے تھے پہاڑوں سے جنگلوں سے لیگستانوں سے تو رات میں جب یہ لوگ قیام کرتے تھے تو چلا چلا کر کے کہتے تھے بھئی اس علاقے کے جو جنمن ہیں ہم تم کو اپنا بڑا مانتے ہیں ہم کو ستانا نہیں فلیز ہم تو جنہوں نے میٹن کی کہ یار ہم لوگ ان کو اشرف سمجھتے ہیں یہ تو ہمی سے درتے ہیں تو یہ تو بے قفی کی بات ہے لہذا اب ان کے اوپر چڑھ دوڑو وہاں سے انہوں نے ریورس گیر کے بجائے ٹاپ گیرس اوپر لگا دیا ہمارے اوپر قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا سورہ جن میں وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُضُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَضَادُوْهُمْ رَحَقَ کہ یہ انسانوں کے لوگ جنوں سے پناہ مانگنے لگے لہذا اس چیز نے ان کے در ان کو کیا کر دیا ان کا بھاو پڑھا دیا کہ ہم لوگ بے مطلب ان کو سمجھتے اشرف ہے تو ہمی سے ڈرتے ہیں ابھی اگر مثال کا سور پر گائے کو زبان دے دی جائے تم گزرتے گزرتے گائے کو چوم رہے ہو پشاپ کر رہے تو تم پشاپ پی رہے ہو تو گائے کیا بولے گی کہ میں ان سے اشرف ہو دیکھو ہمارا پشاپ بھی پیا جا رہا ہے اور ہم کو چومہ بھی جا رہا ہے ایسے ہی معاملہ جو ہے وہ ان کا تھا تو جنات کے بارے میں بھی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ خدا ہیں ایک جو کہ قرآن مجید نے دوسری جگہ ان کے اشتقیدے کو ذکر ہے وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَصَبَع کہ انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان میں رشتے داری بنا رکھی تھی کہ یہ اللہ کے بڑے قریبی رشتے دار لوگ ہیں تو ایک طرف ملائکہ کو بیٹی اور دوسری طرف جنوں کو اللہ کا رشتے دار دوسری جگہ قرآن مجید نے کہا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِن کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ جنوں کو شریک کر دیا ہے وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاكِنْ بِغَيْرِ علم اور ان لوگوں نے اللہ کے لئے بغیر علم کے بیٹی اور بیٹیاں اس قسم کا تصور پیش کرتے ہیں یہ بھی ان کے اندر تصور پایا جاتا تھا اس کے بعد یہ شرک کی بات تھی یہ جو بدپرستی کا بات کی بات میں نے بتائی ان کے یہاں ایک شخص تھا قبلِ خوضہ آقا یہ بندہ بلکہ ایک شہر تھا عراق سے قریب وہاں پر اس نے سفر کیا یہ ایک خانِ کعبہ کا متولی تھا اس نے سفر کیا تو وہاں کے لوگ بتوں کی پوجہ کرتے تھے تو اس کو سوچا کی اگر یہاں سے ایک آت پیک کر لیا جائے پارسلوں لے جا کر کے مرکے میں جا کر کے انٹروڈیوس کرائے جائے تو وہاں بھی اس کا جو ہے پرچار ہو سکتا ہے تو یہ بندہ سب سے پہلا بندہ ہے جو وہاں سے بوت لکر کے آیا کیونکہ کعبہ کا متولی تھا یاد ایسا نے کعبہ میں رکھا اور کہا ہے کہ یہ اصل ہے خدا اور اس کی عبادت ہونی تاہیے وہاں سے ان کے درمیان میں کیا ہوا پھر خدا بننا شروع ہوئے کئی طریقے سے خدا یہ بناتے تھے آج بھی آپ دیکھیں کہ بعد پتھر کتنگ کے ساتھ خدا ہیں چاہے کسی ایک کی تصویر دی ہے بعد کچھ نہیں ہے اُبڑ کعبڑ پتھر ہی رکھ دیئے ہیں اس کو بھی پوجا کر رہے ہیں ان کا تھا کہ اگر کوئی چکنہ اچھا پتھر ملا تو اگر پرانا والا تھا تو اس کو اٹھا کر پھیک دیا اس کو اٹھا کر ان کے اگری پلیس کر دیا کہ نہیں یہ ذرا خوبصورت ہے اس کو رکھنا جائیے آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی درخت کے پاس ایسے مٹی کے تودے اٹھ جاتے ہیں اس پر بھی یہ جس چڑھاتے ہیں اور دوچ چڑھاتے ہیں یہ سب عربوں میں پہلے سے مشہور تھا وہ بھی کیا حالانکہ جو مٹی جو نکلی ہے اٹھ کر کے اس میں کچھ کمال نہیں ہے وہ ایک کیڑا ہوتا ہے وہ کیڑا اپنا گھر بناتا ہے جو وہ کیڑا گھر بناتا ہے تو مٹی کیا ہوتی ہے اوپر آتی ہے اس کو اب ان کی سمجھ بھی نہیں آتا کہ ہم نے آپ کو دن بتایا تھا کہ عبادت کی وجہ نقصان ہے فائدہ ہے کسی تھی اس کو نہ سمجھ نہیں آنا ہے انہوں نے سب کو اس کو جا کر کے اس کے اوپر سندون لگایا یہ عربوں میں اس کو جا کر کے دودھ چڑھاتے تھے وہی مٹی ایسی تو الگ لکڑی کے بھی الگ سے بناتے تھے پتھر کے بھی بناتے تھے مٹی کے بھی بناتے تھے اور ہر گھر میں ایک آدھو بت رہتا ہی رہتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایسے ماحول میں جو دعوت کا کام کیا ہے وہ بڑا کمال کا ہے ان کے پاس جو بڑے بڑے بت تھے یہ چونکہ مجاور کرتا کیا ہے مجاور ایک ایسی پالیسی بناتا ہے کہ پیٹ چلتا رہنا چاہیے جو بھی پالیسی اس کی ہوتی اس کا ریلیشن ہوتا پیٹ سے تو یہ مکہ والے جو قریش جو اس کے متولی تھے انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جس کا بت یہاں ہوگا وہی قبیلہ والا محفوظ رہے گا جو شرارت کرے گا اس کا بٹ ہم نکال کر آؤٹ لہذا یہ ہمیشہ قریش سے ڈڑتے تھے کہ میرا بت آپ اندر رکھئے گا خدا کے واسکے اس کو نکال کر باہر نہیں پیٹنے کر اب وہ جتنا انٹروڈیکشن کعبہ کا ہوتا جاتا تھا اتنے اس میں بت کیا ہوتے جاتے تھے ہر قبیلے والا اپنا لا کر کے بت رکھ دیتا تھا ہر قبیلے والا بت رکھ دیتا تھا تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے بت تو بڑے تھے لیکن یہ سارے قبیلے والے مل کر کہ تین سو ساٹھ قریب کے جو لوگ تھے وہ اپنا اپنا بتلا کر کے انہوں نے کیا کر دیا تھا گار رکھا تھا اور یہ ان کے مجاور تھے لہٰذا ان سے ڈرتے بھی تھے میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا پتھان کا پتھان جو ہے وہ نماز میں سمجھتا ہے کہ اگر امام میری نیت نہیں کیا تو میری نماز نہیں ہوگی ایک غلط عقیدہ اس کا ہے وہ اس لئے امام سے پنگا پتھان کبھی نہیں لیتا کبھی بھی وہ امام سے جہنا امام کو نہ برا بھلا کہے گا نہ اس سے کوئی کہ اگر خدا نہ خواستہ اس مسجد میں ہم کھڑے ہوئے اور اس نے میری نیت کی کہ وہ پتھان کی نیت نہیں ہے تو میرے نماز نہیں ہو تھی میں ایک مسجد میں کبھی خبار نماز پڑھا دیتا تھا وہاں تو اس کے بغل میں بلانکٹ کے دکان تھی تو ایک دن میں کھنبل لینے گیا اچھا پتھان اور ایرانی ان کا کچھ عطا پتا نہیں ہے کہ کسنی بارگننگ ہوگی بتا آپ سمجھیں گے کہ ہم بہت اچھا لے کر آگے پتا جلا کیا ساٹھ پیسٹ پرسنٹ آپ کو لوٹا ہے اس نے تو اس لئے لوگ بارگننگ کرتے ہیں تو ہم نے اس نے اس نے ریڈ بتایا تو میں نے کہا کہ نہیں زیادہ بتا رہے ہیں تو ان کے دوسرا آدمی دیو تھا نا وہ بلائی مانتا بھائی ہے یہ نماز پراتے کبھی کہت بغلالی مسجد میں نہیں نہیں تمہارا جو دل چاہے ہم نے کہا کیوں کہ نہیں تم میری نیت نہیں کرو گے تمہاری نماز نہیں ہوگی لہذا تم جو پیسہ دے چاہے دے کر کے لے جاؤ تو یہی معاملہ جو ہے نا وہ ان کے دماغ میں آیا جیسے یہ قریش کرتے تھے اچھا یہ جو عبادت کے طریقے تھے افسوس ہوتا ہے کہ جسے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی لگائی ساری عبادت کے طریقے وہ جس سے منع کیا گیا سب ہمارے پاس جاری ہو گئے ان کی بڑی عبادتوں میں یہ تھا کہ اس کے نام پر قربانی کرنا لا کر کے بیت اللہ کے پاس قربانی کرتے تھے بعض روایت میں آتا ہے کہ جب کرتے تھے قربانی تو اللہ کا نام لیتے تھے لیکن لا کر کے کرنا کہاں پر ہے اس بودھ کے پاس کرنا ہے جو ان کا بودھ گاڑا ہوا ہے یہ برکھایا گیا ہے یہ ان کا ایک بڑا طریقہ ہوتا تھا وہ خون لیتے تھے بیت اللہ کے دیواروں پر لگا دیتے تھے اچھا کبھی کبھی کیا کرتے تھے جانور تو جانور انسان کی بھی قربانی کرتے تھے کم ہوتی تھی لیکن ہوتی تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم ہے عبداللہ یہ بھی ان کے قربانی کا بکرا تھے یہ ان کے جو دادا تھے عبداللہ کے جو والد تھے عبدالمطلب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اگر مجھے دس لڑکے ہو گئے تو ایک لڑکے کو ہم قربان کر دیں گے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس بوتوں کے لیے انسانوں کی بلی کا بھی رواج تھا آج بھی ہندوستان میں انسانوں کی بلی کا رواج ہے ہندو مذہب میں یہ بات بہت دور سور سے ہے کہ جب کوئی پل بنتا ہے بریج بنتا ہے تو اس میں جب تک جان نہیں دی جائے گی تب تک وہ پل کامیاب نہیں ہوگا اور ایسے اس علاقے کے بے شمار بچے غائب ہوتے ہیں یہی تصور مصر میں بھی اس ندی کے بارے میں تھا جو نیل ندی تھی جو حضرت عبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو یہ خط آیا کہ صاحب یہ نیل ندی ہر سال ایک نوجوان لڑکی کی جان لیتی ہے تب یہ چالو ہوتی ہے اور اگر اس نوجوان لڑکی کو نہیں قربان کیا جائے گا تو نیل خوشک ہو جائے گی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیل کے نام خط لکھا تھا نیل کوئی ذات نہیں ہے نیل ندی کا نام ہے جس کو انگریزی میں نائل کہتے ہیں اس کے نام خط لکھا من عمر ابن الخطاب امیر المومنین مومنین کا امیر عمر بن الخطاب نیل سے نیل کو خطاب کرتا ہے اور خط میں کیا لکھا کہ اے نیل اگر تو خدا کے حکم سے جاری ہے تو یہ خط پڑھنے کے بعد اس کے حکم سے جاری ہو جاؤں اور اگر تیرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تجاری ہو نہیں جانی ہو تو تیری مجھے ضرورت بھی نہیں اور قاسد کو دیا کہ لے جا کر کنیل میں خط ڈال دو اس دن سے لے کر آج تک میل خوشک نہیں ہوئی یہ وہی تصور تھا جو یہ بلکہ ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو یہ عبداللہ کی قربانی تھی تو عبداللہ نام تو انہوں نے نہیں لیا تھا کہ ہم دس بیٹے میں سے کسی ایک کو قربان کریں گے تو جب بود کے پاس جا کر کے انہوں نے چٹی نکالی کہ کس کو قربان کریں تو وہ بار بار نام نکلے کس کا عبداللہ کا اچھا عبداللہ کے جو ننھیال والے لوگ تھے وہ بڑے سٹرونگ تھے وہ بلے ہم عبداللہ کو نہیں دبا کرنے دیں گے تو عبدالمطلیب اس پسو پیش میں تھے کہ کیا کیا جا اور مجھے اپنی قسم پوری بھی کرنی ہے کیونکہ زبان کے بڑے دھنی ہوتے تھے کافر ہو مشرق ہو اس کے کوئی بیعت نہیں جو زبان دے گیا وہ دے گیا تو ان لوگوں کے ہاں جب ماملہ بگڑتا تھا عربوں میں تو ایک کاہنہ یا کاہن عورت یا مرد ایک کاہن ہوتی تھی جیسے ہم لوگوں کا جب دادہ مانا بگڑتا ہے تو ہم بھی دو جگہ جاتے ہیں یا تو قبر والے کے پاس جا کر کتنے مسئلہ حل کرتے ہیں وہ مجاور جو پانچہ وقت کی نماز چھوڑتا ہے اور یا پھر جھال فوق والے کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی کچھ ماملہ حل کرو دونوں میں سے کہیں نہ کہیں ہم بھی ٹکراتے رہتے ہیں تو ان لوگوں کے بھی وہ ٹکرانے والی کاہن ہوتے تھے تو ان کے پاس جا کر کے انہوں نے پوچھا عبد المطلب نے کہ ایسا ایسا ماملہ ہو گیا ہے میرے بیٹا کو میں نے قربانی کیلئے کا اور نام نکالنا عبداللہ کا اور ان کے ننجھال والے اس کو قربان نہیں کرنے دنے تو میں کیا کروں تو اس نے آئیڈیا دیا کہ عبداللہ کا نام رکھو اور اوٹ رکھو دس اوٹ رکھو دونوں میں سے چھٹی نکالو اگر چھٹی دس اوٹ کی نکل آ جاتی ہے تو دس اوٹ قربان کر دو وہ اس کا بدلہ ہو جائے گا اس نے عبد المطلب نے ڈالا پھر چھٹی عبداللہ نکلی تو اس نے کہا دس اور بڑھاؤ بیس رکھا پھر عبداللہ کے چھٹی نکلی اس نے کہا دس اور بڑھاؤ ایسے بڑھاتے 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 سو اوٹ عبد المطلب نے مان رکھا جب سو اوٹ رکھا تو چھٹی جب نکلی تو کس کی نکلی سو اوٹ کی نکلی اس دن سے عربوں میں یہ قانون ہو گیا کہ بلڈ منی کی قبض سو اوٹ ہے وہ اتفاق سے اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر ولدی دے دیا آج بھی اسلامی حکومت میں اگر کسی آزمی کا قتل ہوا ہے اور قتل میں یہ نہیں معلوم ہو پا رہا ہے کہ قاتل کون ہے یہ کوئی سیکلرزم یا جمہوری ملک نہیں اسلامی حکومت بات کر رہا ہوں کہ اگر قاتل کا پتہ نہیں چلتا ہے تو حکومت دمہ دار ہوتی ہے اس کو ہر حال میں کیا کرنا ہے بلڈ منی دینا ہی دینا ہے تو وہ کتنا دیتی ہے سو اوٹ دیتی ہے یا کسی ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو بھی سو اوٹ کی قیمت ادا کی جاتی ہے تو یہ قربانی کا طریقہ بھی ان کے ہاتھ انسان کو بھی قربان کرتے تھے اور جانور کو بھی کرتے تھے جانور چھوڑے جاتے تھے مستقل الگ الگ امداز میں ایک ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی اوٹنی دس بچہ دے دی ہے تو اوٹنی کو کیا کرنا چاہیے اب چھوڑ دینا چاہیے وہ انہی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جیسے آج ہم مرگا چھوڑتے ہیں بکری چھوڑتے ہیں چھوڑتے ہم بھی ہیں نام بدلے ہیں چھوڑتے ہم بھی ہیں انہی قبروں کے نام پر چھوڑتے ہیں انہی بعد مدربوں کے نام پر چھوڑتے ہیں حتیٰ کہ بہت سے لوگ ایک بڑا تبتہ اس وقت اچھے خاصے لوگ پہچانی نہیں ملتے ہاتھ میں دھاگا باندھے ہوئے ہیں وہی سیم دھاگا وہ جو لال والا دھاگا وہ لوگ باندھتے ہیں ایک بڑا تبتہ مسلمانوں کا باندھ رہا ہے اللہ معلوم وہ کسے منصوب ہے کیا اس کے پیچھے راز ہے کچھ کالا باندھ رہے ہیں کچھ لال باندھ رہے ہیں لے دے کر کے اللہ کے علاوہ سب کی پوجہ ہو رہی ہے گھر آپ کسی مسلمان کے دکان میں چلے جائیے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کیا گئے نام نہیں لیں گے ورنہ آپ دورنا راض ہو جائیں گے ڈاکٹر کیا گئے دو دن پہلے کی بات برکت کی دعای فلاں ہے یہ ہے اور اس میں بیچ میں ایک چپل بنی ہے اور اس میں اے مادرزا خان صاحب کا کچھ بنا ہوا ہے ہم کو صرف اس بات کا ہے کہ آخر اللہ کو چھوڑ کر کے باتو کیا چک کریں اللہ موطن ہو گیا ہے یا اللہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ایک دم بیٹھی گیا ہے کچھ نہیں کر رہا ہے آپ جتنے آٹو رکشہ دیکھیں جتنی گاڑیاں دیکھیں 99% سارے مذہب والے گاڑیوں میں آٹو میں اللہ کے علاوہ ہی کسی کا معاملہ اٹیچ ہے اللہ کے علاوہ سب کا معاملہ اٹیچ ہے تو عبادت چھوڑی جا رہی کس کی اللہ کی یہ نماز روزہ ہم کر رہے ہیں لیکن ابھی کیرلا کے جتنی لوگ جتنی دکانیں ہیں ان کے آدھے کو بوٹل ٹنگی ہوئی ہے کوئی بھی کیرلا کی دکان بگیر بوٹل کے نہیں ہے اس میں ٹنگی ہے بوٹل پانی اس میں ہے اللہ معلوم وہ ندی کا ہے ناریل کا ہے کسی اس کا پانی ہے جنگا کا پانی ہے لیکن اللہ نہیں ہے بھئی لکھا ہے ریٹوں پہ یا وارث مدد ٹھیک ہے وارث مدد کرتے نہیں کرتے میرا یہ کہنا ہے کہ اللہ مدد لکھ دید میں کون سا نقصان ہے کیا خدا نقاط اللہ مدد کرنا چھوڑ دیا مسلمانوں کی اور اگر ایسے حالات رہتے ہیں تو صحیح میں اللہ مدد نہیں کرتا یہ بھی آپ کو بتا دیں جب ایسے حالات ہمارے ہوتے ہیں تو اللہ کیا کرتا اپنا اٹھا لیتا ہے کیونکہ قرآن میں حدیث قصی ہے کہنا ظنو عبدی بھی میں تمہارے گمان کے مطابق تم سے برطاو کرتا ہوں جیسا آپ میرے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں ویسا ہم آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یہ حدیث قصی ہے انا ظنو عبدی بھی کہ میں ہر انسان کے گمان کے مطابق برطاو کرتا رہتا ہوں تو ان کے بھی جو حالات تھے وہ ہمارے ہم کو سمجھنے تو بہت آسان ہی لگتے کیونکہ ہمارے ان کے برابر برابر چلنا ہے معاملے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہم سمجھ نہیں پھا رہے ہیں ہم خوب سمجھ رہے ہیں ان کو اچھا وہ اپنے بتوں کے نام طواب بھی کرتے تھے اب اس وقت ما شاء اللہ انگلتان کے کوئی قبر ایسی نہیں ہے کہ اگر طواب کی گنجائش ہے اُس میں وہ تجھتا ایسی دکلی ایسی پرابلم ہو کہ گھوم ہی نہیں سکتے ہوں جگہ ہی نہیں ہو لیکن جہاں گھومنے کی کنجائش ہے کوئی قبر چھوٹی نہیں ہے ہر قبر کا طواف ہو رہا ہے کوئی قبر ایسی نہیں ہے جس کا سجدہ نہیں ہو رہا ہو اچھا مرزن میں یہ تھا سارے بذرگ بابا فلان سب ہندوکتان میں بنگلہ دیش و پاکستان میں بکیا پوری دنیا بذرگوں سے خالی پوری دنیا بذرگوں سے خالی ہے سارے جو ہیں وہ یہاں ہیں اچھا ان سب کے پیشے کیا ہے پیسہ بکیا کچھ نہیں خوبصورت کلر کے ٹوپی پکڑی ہری باندے ماشاءاللہ کھانے کا جگاڑ ہے کھانے ساری دنیا چیٹنگ کس لئے کر دی کھانے کلے کر دی الگ الگ لائن اختیار کا کوئی دکان میں چیٹنگ کر رہا ہے تو کوئی اپنا کبر سے چیٹنگ کر رہا ہے سارا معاملہ پیٹکا ہے کیونکہ راضی اللہ کو تو مانا نہیں جا رہا ہے راضی کے ساری چیزیں ہیں لہذا چیٹنگ کے اگر یہ بھی آدمی سمجھ لیتا ہے کہ ہم دھوکھے سے کمائیں برکت ہوگی تو دھوکھا ہی آپ کو کرنا ہے برکت کوئی شکل نہیں چور گر چوری کر لیا ہے چوری سے ہی کھانا ہے تو اس کو چوری کرنا ہی پڑے گا اس کے بغیر اس کو رزق نہیں ملے تو یہ ساری کیفیت ہماری ہے تو اس وقت ان کی جو کیفیت تھی وہی تقریبا ہماری ہے اچھا تیسری چیز ان کے یہاں بتوں کے علاوہ کہانت تھی میں نے کہانا کہ ایک ایک آج بھی جتنے بڑے لوگ ہیں سب کسی نے کسی مولانا پہ تچ ہے ہر آدمی کسی نے کسی آمل مولوی سے تچ ہے اور وہ اس سے برابر ہوت لائن پہ رہتا ہے اللہ کے علاوہ سب سے ٹشنگ اس کی برابر ہے معاملات بگڑیں گے اللہ کے سامنے کبھی ہم رجوع نہیں کرتے رجوع کرنا ہے فلان صاحب کو ایسا ہو گیا حتی کہ سر میں درد ہوتا ہے تو بھی ان کو فون کرتے آج سر میں درد ہو اچھا ٹھیک ہے میں آپ ہی دیکھتا ہوں نبی کے مخلاص سلام کے دمائن میں جو کہ لوگ سیم ایکس ٹنگ کرتے تھے جو آج کے آمل ہیں آمل کچھ صحیح ایسا نہیں ہے لیکن آمل جب تک جھوٹ نہیں بولے تب تک آمل ہی نہیں ہے آمل کو جھوٹ بولنا لازم ہے بگئے جھوٹ بولے 99 پرسن وہ آپ کو متاثر کر سکتا ہی نہیں لہذا اس کو جھوٹ بولنا ہی جتنا وہ زیادہ جھوٹ بولتا ہے آپ اتنا اس کو حضرت بولتے ہیں ویسے بھی ابھی تقریر میں جھوٹی باتیں بولوں تو آپ سبحان اللہ قرآن عدیس آئے کچھ نہیں پتے نہیں چل آئے یہ ہم سب آئے کیا ہے آدت ہے قرآن مجید نے ایک آیت ذکر کیا ہے کہ وہ بھول گیا تھا بہتا آپ کو بہتا بڑی مزیدار آئیت ہے سورہ زمر کے آیت نمبر پانچ ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وحدہ اکیلے بذرگوں کے واقعات ان کے انہوں نے تیر مار دیا انہوں نے چھوم انتر کر دیا آپ دیکھیں قرآن مجید نہیں کہتا ہے کہ صرف اللہ کی بات کی جاتی تھے ان کو اچھا نہیں لگتا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُون ہی اور جب اللہ کے اعلامہ ذکر کیا جاتا ہے آہا اِذَا ہم یفتر شروع چہرے کھل اٹھتے ہماری بھی یہی کی ایسے ابھی ہم بذرگوں کی بات بولیں گے آپ ماشاء اللہ کیا ہے اللہ کے بات مدہ نہیں آرہا ہے کیونکہ اللہ کے بات ہر جھوٹ میں چکپٹ اپن ہوتا ہے افثانے لوگ کیوں پڑھتے ہیں فلم کیوں دیکھتے ہیں آپ فلم والے کو معلوم نہیں کہ چھوٹا اوپر سے پانچ منزل سے کود رہا ہے کیا ایکٹنگ ہے ایسے ہی قرآن مجید کہ جب میرا ذکر تنہا کیا جاتا ہے ان کو اچھا نہیں لگتا ہے اور میرے علاوہ جب ذکر کیا جاتا آئے تو ان کے کہرے کھل اٹھتے ہیں ایسے ابھی آپ کسی تقریز کریں دائرٹ توحید پر ایسی بات کریں کچھ نہیں ایسے ایسے واقعات ابھی دھاروار صاحب نے پمپلٹ دیا چھوٹا تھا پمپلٹ توٹل خرافات اس میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں ایسی ایسی چیزیں لکھی ہیں مطلب کی عورتوں کے بارے میں کہ اگر عورت سر دھاک کر کے جھاڑو دے تو کعبہ بیت اللہ حج کا طواب کا سواب ہے ٹھیک ہے آگلی کو رغبت دلانے کیلئے لیکن اتنا جھوٹ بولو کہ کچھ ہم اس کو عجل کر سکے یار اتنا بڑا بڑا جھوٹ وہ ماں کی عبورت کی فضیلت نہیں جتنا صحیح حدیث میں فضیلت آئی ہے اس کو بیان کرو یا چلو ضعیف حدیث ہی نہیں ہے سرے سے لوگ نے عورتوں کو بیقوب بنانے کے لیے سب گڑھ لیا اپنے طرف سے مرد ویسے بھی ہو شیار ہوتا ہمیشہ عورتوں کو کیا کرتا میسیوز کرتا پورے پمپلیٹ میں ایک حدیث نہیں ساری ٹوٹل موضو حدیث ہیں وہ جو چھپائے ہوں گے کتنا خوش ہو پھر چھپائے ہوں گے بانٹ رہے ہیں ریوڑی کی طریقے سے سب چھوٹ ٹوٹل چھوٹ تو یہ سب ہماری کیفیت ہے تو یہ جب کاہین ان کے جاپان ہوئے کچھ اس میں سے ہوئے نہ پلٹ کر آئے تو اللہ رسول نے پوچھا یہ بتا چکر کیا ہے بات تو بتا ہونا سال جو مجھ کے پہلے کہتے تھے ایسا ہوا اس نے آ کر کے بولا تب وہ راج سب کھلا اللہ کے رسول سب چھوٹ بولتے سب جاپان میں جب امریکہ نے بم گھرا دیا تو جاپان میں بھی کنگڈم تھی تو جاپان ہر کنگڈم کے بارے میں بدسکا اور ہندو ازم دونوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خدا کے اصل اپوائنٹڈ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ یہ بات پبلک اس لئے کرتا ہے کہ لوگ ہمارے خلاف کوئی بغاوت نہیں کریں ہم اگر ہیں باراجہ تو کس کی طرف سے ہیں اللہ کی طرف سے لہذا آپ ہماری پوجہ کریں تو جب ناغہ ساکھی پر بم گرا اور یہ ہوا کہ امریکہ نے اس کو سرنڈر کر دیا تو وہ اپنے محل سے نکلا ماشا نکل کر اس نے کہا دیکھو ایک بات آپ کو بتا دیں اگر اب تک ہم یہ کہتے رہے اور تمہیں سمجھتے رہے ہم خدا ہیں تو آج سے جان لینا ہم خدا نہیں ہیں اگر ہم خدا ہوتے تو امریکہ ہم کو اس طریقے سے سرنڈر نہیں کر سکتا تھا ہم خدا نہیں ہیں یہ ایک بولنے کے لیے بہت دل بورتا چاہیے عامل کوئی کیسے بول سکتا ہے کہ میں جو کچھ آپ کو بولا ہوں سب جھوٹ ہے بول سکتا ہے کیسے بولے گا تو یہ جب کہیں لوگ مسلمان ہوئے تو مسلمان ہوئے تو ایمان کی دولت آئی اللہ کے رسول کی تربیت میں آئے تو اقرار کے اللہ کے رسول جتنا بولتے تب وہاں سے معلوم ہوا کہ سب چھوڑ رہے تھے سمجھے نہیں تو ان کے بھی الگ الگ تھے کہ ان کے ساتھ جن ہوتا وہ ان کو بتاتا ہے یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کے بارے میں بھی اقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے ساتھ بھی ایک جن ہے وہ ان کو بتاتا ہے اور یہ کیا کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں نبی کمتہ صلی اللہ بیمار ہو گئے دو تین دن آپ درہ سے مکہ کی بات ہے تو بغل میں ابو جہل بھی رہتا تھا تو اس کو ساری پوری کیفیت ایکٹیویٹی نبی کے معلوم ہوتے تھی آج رات میں اٹھے نہیں اٹھے عبادت کی نہیں کی تو ان کی آپ کو معلوم عبد المطلب کا ایک واقعہ زمزم کچھ دنوں تک سوک گیا تھا معلوم اے بات تو زمزم جو ہے جب نبی صلی اللہ سلام کی پیدایش سے کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ پانی کی کھدائی پروز زمزم یہاں ہے مشہور تھا دم دم ہے تو عبد المطلب نے اس خواب میں کو سمجھ نہیں سکھے کہ کیسے معلوم ہو کہاں کھوڑا جائے تو لگاتار دو تین دن انہوں نے خواب دیکھا تو خواب دیکھنے کے بعد ایک دن خواب میں ان کو آیا ہے کہ جب صبح اٹھو گے تو دیکھنا جہاں پر کووہ ٹونک مار رہا ہے پات بچے دادا تھے تو انہوں نے کھوڑنا شروع کیا تھوڑا سے کھوڑا تھا ساتھ آگ پھر کھوڑا ہوگا تو پانی کی نمی محسوس ہونے لگی اب انہوں نے نعرہ مارا خوشی کے مارے اب دوسرے لوگ آگئے دوسرے قریش کے راہو بھی کتاب ہم کو بھی شامل کی کیے انہوں نے کہا دیکھو خواب میں نے دیکھا اللہ نے ہمارے ذریعے اس کو خدا ہم کسی پانی سب لوگ پی ہو لیکن کھوڑ کر ہم تیار کریں گے اس کا کریڈٹ پورا ہمارے خامدان کو آنا چاہیے اب اس پر لڑائی ہو گئی نظام ہم بھی برابر شریک ہیں ہم فلاں قبیلے بیرالو جہاں تک کھوڑی تھی وہیں تو رکھ گیا ابھی دم دم نہیں نکلا تو وہ ایک کہنہ رہتی تھی جو سب کی گرو تھی تو ان لوگ نے تیار کیا کہ کہنہ کے پاس چل کے پوچھتے ہیں کہ صاحب اس کا مسئلہ کا حل کیا ہے تو کہنہ کے پاس جانے لگے راستے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ پانی کی شارٹیج ہو گئی جو لوگ ان کے ساتھ جا رہے تھے پانی اتنا ختم ہو گیا کہ موت کے چانسز ہو گئے تو ان کا اوٹ جو بیٹھا تھا عبد المطلب کا عبد المطلب نے جب اوٹ اٹھایا تو اس اوٹ کے نیچے سے چشمہ نکلا آیا تو وہ راستے میں یہ لوگ محسوس ہو گئے جان سے واپس آ گئے تو ان لوگ نے کہا کہ یہاں پر ہم مر ہی گئے تھے اس ریگتان میں کوئی چانسز نہیں تھا پانی نہیں تھا عبد المطلب کی برکت سے اللہ نے پانی یہاں بھی دیا لہذا عبد المطلب بھی مستحق عبد المطلب بھی یہ جو کاہن لوگ ہوتے تھے وہ جیسے آپ کیا مجاور لوگ کہاں رہتے ہیں سب سبروں پر ادھے ہیں ان کے سارے کے سارے ان کے بھی ادھے ہوئی تھے اور وہی سے چھوم انتر چلتا رہتا تھا جتنے یہ مجاور ہیں اللہ 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 جو ہے وہ پاکستان کے حالات کتنی خراب ہے دس لاک ڈالر وہ لوگوں کو جو حالات ہیں اسے پٹلو پھر آ کر جس لاب ڈالر آ کر ہندو سارے تو ہندو تمہارا کوئی مہتاج نہیں لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت کرے تو یہ جو کہیں ہوتے تھے ان کا ٹھکا نہ بھی